دی جیپو ڈائلوگز اینوال سمیٹ 2024 راشتروازیوں کا مہا کمب ریجسٹریشن لنک کے ساتھ آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے آپ جائیں ریجسٹریشن لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ کلک کر کے آپ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ساتھ میں اس مہا کمب کے لیے آپ سبھی کا یوگدان پرم آوشک ہے بنا آپ کے یوگدان کے یہ سفل نہیں ہو سکتا ہم نے ابھی کراوڈ فنڈنگ کا جو ٹارگٹ دیا تھا اس کا ابھی بائیس پرتشت پون ہو چکا ہے اس کو سو پرتشت کرانے میں آپ لوگ کراوڈ فنڈ سپورٹ کے لیے اوپر دکھ رہا ہے qr آپ سکین کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہوا ہے کراوڈ فنڈنگ کے لیے اس پر کلک کر کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں نمستے آپ سبھی سے انرود ہے کہ کراوڈ فنڈنگ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں یوگی بابا نے بانگلہ دیش میں ہندووں کے اوپر ہو رہے حملے کے پریپریکش میں سناتن کی الگ جگہ دی ہے اور اس پشت روپ سے کہہ دیا ہے کہ بھئی سناتن پر حملے ہو رہے ہیں بانگلہ دیش میں ہندووں کو مارا جا رہا ہے اسی کے اوپرانت اس کے ایک دن پشچات پردھان منتری موڈی نے بھی اس پشت روپ سے میں نے تو اجسے پہلے کبھی پردھان منتری کو اس پشت روپ سے ہندووں کے سمرتن میں اس پرکار ایک انتراشتری معاملے میں آتے نہیں دیکھا ہے بھارت کے اندر تو وہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں لیکن بانگلہ دیشی ہندو یا پاکستانی ہندووں کے پکش میں پردھان منتری موڈی کا سمبھوت ہے یا پہلا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندو اور انعیل پسندکوں پر جو بھی ہنسا ہو رہی ہے وہ اتینت چنتہ جنک ہے پاکستان کے ہندووں کے بارے میں کبھی کبھی ایمی اے کے اور سے بیان آئے ہیں اور انعیل ستھانوں کے بارے میں بھی جیسے منورٹیز کے بارے میں شنکر جی نے کبھی کبھی یو ایس میں جو یو ایس میں جس طرح سے ہندو منورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا ہے لیکن پردھان منتری موڈی نے یہ سب سے پہلے کہا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جیسا میں نے کہا کہ آج کل جو ایجنڈا ہے وہ یوگی جی سیٹ کرتے ہیں تو یوگی جی کا ایجنڈا سیٹ کیا ہوا اور اس کو پھر سبھی فالو بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک سکھد وشے ہے کہ اب ہمارے نیتا جو ہے ہمارے ہندو بھائی جو دوسرے دیشوں میں ہیں اور وشیشکر اسلامی دیشوں میں ہیں اور وشیشکر پاکستان اور بانگلہ دیش میں جو ایک پرکار سے پسے ہوئے ہیں ان کے وشے میں اب انہوں نے بولنا عرم کر دیا ہے یہ بڑے ہرچ کا وشے ہے آپ کو یاد دلائیں انیس سو سہتالیس میں جب جنہ پاکستان بنانے کے اوپر لگے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ ان کے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ آپ پاکستان بنا رہے ہیں لیکن جو مسلمان یہاں پیچھے رہ جائیں گے ان کا کیا ہوگا تو جنہ نے ایک ہوسٹیج تھیری چلائی تھی ہوسٹیج تھیری ہوسٹیج تھیری کا مطلب ہوا کہ بندھک تھیری ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہندو جو پاکستان میں رہیں گے اور جو ہندو اس پاکستان میں رہیں گے وہ ایک پرکار سے بندھک رہیں گے اور ان کے ہٹوں کی چنتہ بھارت جدی نہیں کرے گا یعنی مسلمانوں کے ہٹوں کی چنتہ جدی بھارت بھارت والے ٹکڑے میں نہیں کرے گا تو ہم یہاں پر ان کی چنتہ نہیں کریں گے ویسے چنتہ تو کوئی بھی نہیں کی گئی جیسا میں آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ کم سے کم دس لاکھ لوگ جو ہیں دس لاکھ ہندو سکھ جو ہیں وہ پسچمی پاکستان میں مارے گئے انیس سو سیتالیس میں اس پرکار کی ہنسہ پوروی پاکستان میں نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ انیس سو انچاس پچاس میں چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوئی اور پچاس میں انیس سو پچاس کے آرم میں بڑی بڑی گھٹنائیں ہوئی جس میں اینڈرسن بریج والی گھٹنا میں آپ کو یاد دلا چکا ہوں گی اینڈرسن بریج جو ہے یہ ایک پل ہے جو میگنا ندی کے اوپر ہے اور یہ ڈھاکا کو چٹگون سے جوڑنے والی ریلوے لائن پر ہے اور اس میں وہاں ریلوے لائن پر جو ٹرین جا رہی تھی ان کو بریج کے بیچ میں روکا گیا اور بریج کے بیچ میں روک کے ہندووں کو چن چن کے اور ان کے دھوتی اور ساڑی اور ان کے پہناوے سے ان کے سندور سے دیکھ دیکھ کے اور وہاں پھینک دیا گیا ندی میں پل کے اوپر سے اور یہ ایک نہیں کئی اس ٹرینوں کے ساتھ میں یہ ہوا کیونکہ اس سمیں کمیونکیشن کے ایسے سادن نہیں تھے کہ جن لوگوں کو پھینکا گیا ان کے جو دوسرے لوگ تھے ان کو الڈ کر پاتے لیکن ان کے جو ساتھ میں جو مسلم یاتری تھے انہوں نے بھی کسی کو بتایا نہیں جسے کہ سامنے والی جو آری ٹرین تھی اس کو پھر وہاں پہ روک کے اس میں سب شامل تھے اس میں ڈرائیور شامل تھا اس میں گارڈ شامل تھا اس میں جو وہاں یاتری چل رہے تھے وہ سب شامل تھے اس پرکار سے یوجنا بد طریقے سے وہاں پر نرسنگھار کیا گیا تھا جس کے بعد شامہ پرساند مکردی جی نے کہا کہ ہمیں یہاں کا بھوباغ چاہیے جس میں ہم ہندووں کو بسائیں گے اور آج بھی ہم وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یوجی جی نے اس بارے میں صاف صاف کہ کے اور وشیش کر مندروں کو توڑے جانے کی بات کہ کے اس بات پر پنہ ایک میں کہوں گا کہ فوکس کر دیا ہے اب مندر کتنے ہیں بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو منگال کا حصہ تھا اس میں سات شکتی پیٹھ ہیں ہمارے ایک کیاون شکت پیٹھوں میں سے سات شکتی پیٹھ جو ہے وہ اس پوروی پاکستان میں اس کو بانگلہ دیش تو کیا کہیں بانگلہ دیش تو انیس سو اکتر میں بنا تھا یہ تو واپس پاکستان کا حصہ بنتا سا لگ رہا ہے اور اس سے ان کو جو ہے وہ بہت گورو کا بھی انوباب ہو رہا ہے کہ وہ پنہ ایک عربی امہ کے ساتھ میں ملنے جا رہے ہیں وہ اپنی روٹس جو ہیں وہ اسلام میں ڈھونڈ پا رہے ہیں سات شکتی پیٹھ ہمارے وہاں پر ہیں سات شکتی پیٹھوں کے میں ایک جو ماتا ڈھاکیشوری کا مندر جس کے نام پہ ڈھاکا کا نام پڑا ہوا ہے وہ سب سے مہتو پونے ہیں اس کے اتھرک اور بھی ہیں چڑھگاوں کے پاس میں بہت سارے ہیں اور ان پر سب پر جو ہے حسینہ کے سمیں میں ہی انکروچمنٹس جو تھے حتی کرمند تھے وہ پرمٹ کیے جا رہے تھے اب تو ان کی سنکھیا میں اور ادھک بڑوتری ہو جائے گی یہ پستک میرے پاس ہے ہندو ٹیمپلز اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ بنگول یا بانگلہ دیش کے بارے میں بھی بہت ساری جانکاری ہے یہ پستک ہے ہندو ٹیمپلز اور اس میں آپ دیکھیں چٹگاؤن ڈسٹرکٹ چٹگاؤن ڈسٹرکٹ میں پہلے سے ہی درگاہ اور بدر مخدوم ایک بدست ویار کو کنورٹ کر کے بنائی ہوئی ہے یہ جو چٹگاؤن کا ایریا ہے یہ پولا بدست ہوا کرتا تھا ابھی جو چٹگاؤن ہیل ٹریکٹ ہے اس میں میجوریٹی بدست ہندو پاپلیشن ہوا کرتی تھی آج بھی وہاں پر لگ بگ پچاس پتشت بدست ہندو پاپلیشن ہے ڈھاکہ میں بتائیے ڈھاکہ میں کتنے سارے مندر توڑ کے پہلے سے ہی بنائے جا چکے ہیں اور اور توڑے جا رہے ہیں جس میں آپ نارائن گنج میں خدم رسول مسجد بنائی ہوئی ہے ٹوم آف بی بی پاری سیف خان کی مسجد یہ سب پورا جو ہے اس میں ڈاکیمنٹڈ ہے دناج پرو ڈسٹرٹ میں بنائی گئی ہیں تو اب جو یوگی جی کہہ رہے ہیں سناتن کا ادھگوش کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پچھلی گلتیوں سے سیکھنا پڑے گا اور ان گلتیوں میں سے ایک سب سے بڑی گلتی جو ہو رہی ہے جو انیس سو سیتالیس کے بعد سے لگاتار ہو رہی ہے وہ گلتی یہ ہے کہ بھارت نے پورے وشو کے ہندووں کو اپنا بھاگ نہیں مانا ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے آپ دیکھئے اسلامی کنٹریز کیا کرتی ہیں اسلامی دیش جو ہے انہوں نے اپنا ایک آرگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز بنا رکھا ہے اور کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آئی سی کودھ کودھ کے حلہ کرتی ہے اور اس کے اترکت جو ان کے پرائیوٹ سنگٹھن ہے وہ تو کرتے ہیں تو کرتے ہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کرتے یاد کریں کہ نوپڑ شرمہ نے جب صحیح بخاری کی حدیث سنگھا 5134 کو کوٹ کر دیا تھا تو اس وقت قطر جیسا دیش تھا وہ اچھل پڑا پدی نہ پدی کا شوربہ بھارت جو ہے وہ ہندووں کے اوپر جب باہر اتیاچار ہوتے تھے تو ایک پرکار سے چھپ رہتا تھا اور ڈپلمیٹکلی بات کرتا تھا یا کوئی ہلکہ فلکہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا تھا پہلی بار بھارت میں پہلے تو یوگی عادت تینات نے اس پشٹ روپ سے بلکل بلکل اس پشٹ روپ سے اور چونکہ انہوں نے ہنسا میں ہندووں کے مرے جانے کی بات مندروں کے توڑے جانے کی بات یہ ساری باتیں کہہ کے اور یہ بھی کہا کہ یدی ہم اپنے اتحاس سے نہیں سیکھیں گے تو یہ گھٹنا ہے جو ہے ان کی پنرہ ورتی ہوتی رہے گی اتحاس سے سیکھنا گیا ہے تو ہندو کا نام اب آیا ہے پردان منطری کے ٹویٹ میں صاف صاف نے بنو نے کہا اس سے جو ہے مانگلہ دیش کے ہندووں کو نشط روپ سے ایک سنبل تو ملا ہی ہے نیتک سمرتھن سنبل ملا ہے اور اس کے ترند بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نئے وہاں پر انترم انترم پردان منطری بنائے گئے ان کے جو سمیدان کی پوری طرح سے دجیاں اڑا کے اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کس چیز کے اوپر شپت لی انہوں نے سمیدان کے اوپر ہی تو شپت لیتے ہیں نا انہوں نے تو قرآن کی شپت لی وہاں پر ویسے تو یہ سپوسٹ بھی ہے سیکیولر کنٹری ان کے پاس ایک جو ان کا سمیدان ہے اس میں وہ ایک سیکیولر سٹیٹ ویڈ این افیشل ریلیجن یہ ہے ان کی استطیق تو اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے ایسے بہت سارے دیش پسچم میں ہیں آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ انگلینڈ بھی ایک سیکیولر سٹیٹ ویڈ این افیشل ریلیجن ہے کرسٹیانٹی ان کا افیشل ریلیجن ہے جو دیار ہے سیکیولر سٹیٹ تو اسی پرکار سے بانگلہ دیش جو ہے وہ سیکیولر سٹیٹ ویڈ این افیشل ریلیجن ہوتے ہوئے بھی قرآن پر شپت لی گئی کونسٹیٹوشن پر نہیں لی گئی اور کونسٹیٹوشن اس کا مطلب وہ شریعت کو ماننے والے ہیں اور ان کا جو سمیدان ہے وہ لگتا ہے کہ وہ کونے کے ڈبے میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اس میں اتنے پریورتن کر دی جائیں گے کہ آپ اس کو پھر پہچان نہیں پائیں گے کہ یہی سمیدان جو تھا وہ کسی سمیں بانگلہ دیش کو گورن کرتا تھا اس کے بعد جو ہے محمد یونس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ سویکار کیا کہ ہندووں کے اوپر ہنسا اور اتیاچار ہو رہے ہیں نشت مانیے کہ یہ جو سویکار روکتی ہوئی ہے جی ہاں یہ وہی سویکار روکتی ہے اور جس کو آرفہ سبا سائمہ رانہ رویش عزی تنجم یہ سویکار نہیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بڑا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے جس سے کہ بھارت میں محول خراب ہو لیکن اب تو بھائی تمہارے اببہ محمد یونس نے سویکار کر لیا اور ان کے بھی اببہ یعنی محمد یونس کے اببہ یعنی کہ امریکہ اس نے سویکار کر لیا اب کیا بولیں گے ایک بات اور مغزہ دیش میں ادھکتم سنخیہ یعنی کہ آپ یہ مان لیجئے کہ اسی پرتشت تک جو سنخیہ ہے وہ پچھڑے اور دلیتوں کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے اس لیے نہیں نکلے کیونکہ ان کے پاس یا تو سادن نہیں تھے یا پھر ان کے پاس کلکتہ میں کوئی ٹھوار نہیں تھا یا پسچم منگال میں کوئی ڈھوار نہیں تھا پھر بھی آپ دیکھیں کہ بہت بڑی سنخیہ میں ماتوا اور نامشودر اتیادی یہاں پر آگے اور دس ازار نامشودروں کی تو ہتیاں آپ کے منگال کی تتکالین وامپنتی سرکار نے کی تھی آج میں اسی لیے یہ انگت کر رہا ہوں رکھانکت کر رہا ہوں کہ یہ جو کارے ہوا ہے یوگی آدھتینات کے دورا فالوڈ بائی پرائی منسٹر موڈی یہ ہے بھارت کی راجنیتک اور بھارت کی ڈپلومیٹک اتحاس میں ایک نیا چیپٹر ہے اس کا سواگت آوشک ہے جہن جہ بھارت واندے ماتروں